اپنی زبان پر رکھ لے کہ یہ زبان جل کر ختم ہو جائے یہ زبان کا جل کر ختم ہو جانا یہ بہتر ہے زبان سے یہ کہنا کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا یوں کرتے تو یوں ہو جاتا حضرت عزیز فرماتے رضی اللہ تعالی کہ زبان کو جلا کر خان کر دینا بہتر ہے یہ کہنے سے کہ اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا اگر حکومت یوں کر دیتی تو یوں ہو جاتا ساری امیدیں حکام سے وابستہ ہیں مسلمان کو احکام سے امید نہیں ہیں حالانکہ نظام کائنات کا تعلق احکام سے ہے حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے نظام کائنات کا تعلق انعام سے نہیں حکام سے بھی نہیں ساری دنیا میں جتنا فساد ہے اللہ نے براہ راز اس فساد کو مسلمان کے بدن سے دکلنے والے اعمال سے جڑا ہے اس کے علاوہ خدا کی خسم مسلمان سے ہٹ کر مسلمان سے ہٹ کر دنیا کے فساد کا مسلمان سے ہٹ کر دنیا کے فساد کا کسی مخلوق کسی قوم کسی اہلِ بذہب یا کسی لی مادنی طاقت سے فساد کا خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے یہ فرمایا ہے نماغ کسبت ایدی نس ہر فساد کا براہ راز تعلق مومن کے بدن سے نکلنے والے عمال سے ہے نظام کائنات سے فساد کا کوئی تعلق نہیں ہے نظام کائنات سے فساد کوئی تعلق نہیں ہے ہم سارے فسادات اور ساری مشکلات کو باہر کے نخشوں سے جڑے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ فساد کو روکنے کے لیے مزید نخشے بناتے ہیں حالانکہ فساد کا تعلق اس کے بدن سے نکلنے والے عمال سے ہے اللہ نے ساتھ فرما دیا کہ بر میں نہیں خوشکی میں نہیں بلکہ سمندر اور کے اندر کا بھی جو فساد ہے وہ مومن کا عمل ہے یہ بات یاد رکھنا یہ مومن کا عمل ہے مشرق کے عمل سے مشرق کی بدعملی سے کوئی فساد نہیں آئے گا اور مشرق کے کسی عمل خیر سے اتنی خیر اس کے حصے میں آ جائے گی جس سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نیک اور اچھے کام کا بدن دنیا میں دیکھ کر نبلا دے لیکن مومن کا عمل یہ فیصلہ کرے گا خیر اور شرق کا تو میں نے عرض کیا کہ نظام کائنات سے کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے نظام کائنات کا تعلق اور احراض خالق کائنات سے موسیقی 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 موسیقی